زینب اپنی دوستوں کے ساتھ کالیج کی کراؤن میں بیٹھی ہوتی ہے اس کی دوست زینب کو کمپلیمنٹ دیتی ہے کہ اس کا چہرہ کسی ایکٹریس سے کم خوبصورت نہیں لگتا یہ سنتے ہی زینب حسیٰ میں آ جاتی ہے حبردار جو مجھے ایکٹریس کہا تو اور وہیں سے حسیٰ میں اٹھ کر چلی جاتی ہے شیراز جو کہ زینب کا حال ازاد ہے سی ایس ایس کے امتحان کامیاب کرنے کے بعد انٹرویو میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایسی عورت کا انتحاب کرے گا جس کے پاس بہت سی دولت ہوگی شیراز گھر پہنچتا ہے اور یہ معلوم ہونے پر کہ آج پھر دھال کھانے کو ملے گی شیراز کا موٹ خراب ہو جاتا ہے زینب کو کالیج واپسی پر لڑکا چھیڑتا ہے اور خط پکڑانے کی کوشش کرتا ہے جس کو زینب پکڑ کر لڑکے کے موپر دے مارتی ہے شیراز اپنی ماں سے بحث کرتا ہے کہ کسی بھی ایرے غیرے کے ساتھ وہ اپنی بہنوں کی شادی نہیں کرے گا اس لئے رشتہ سوچ سمجھ کر دیکھیں سی ایس ایس پاس ہونے کے بعد وہ ایک افسر کی بہنیں ہوں گی نہ کہ ایک میٹر ریڈر کی بیٹیاں زینب جو کہ کالیج واپسی پر لڑکے کا پیچھا کرنے سے سخت پریشان ہوتی ہے اس کی بہن زینب کو تسلیح دیتی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو بلکہ ابو کو بتائے مگر زینب یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ وہ ابو کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ابو پہلے ہی بہت سی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں زینب کی چھوٹی بہن پریشان بیٹھی ہوتی ہے زینب کی وجہ پوچھنے پر بتاتی ہے کہ آپا زہرہ کے گھر آج پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ماں بتاتی ہے کہ نئیم تو اپنی بیٹی کا چہرہ تک دیکھنے نہیں آیا اور فہمیدہ دمکیا دے رہی تھی کہ وہ نئیم کی دوسری شادی کر دے گی زینب شیراز کی گھر آتی ہے شیراز زینب کو پریشان دیکھ کر وجہ پوچھتا ہے جس پر زینب بتاتی ہے کہ زہرہ آپا کے گھر پھر سے بیٹی پیدا ہوئی ہے اس لیے میں بہت پریشان ہوں اس پر شیراز زینب سے کہتا ہے کہ تم بس میری اور اپنے بارے میں سوچا کرو اور ہماری آنے والی زندگی کے بارے میں شیراز کے والد زینب کی پریشانی دیکھ کر وجہ پوچھتے ہیں جس پر شیراز کی ماں بتاتی ہے کہ زہرہ کی تیسری بیٹی پیدا ہونے پر نئیم اور فہمیدہ دونوں بہت حفاں ہیں اور زہرہ کو طلاق دینا چاہتے ہیں اور اگر زہرہ بھی اپنی تین بچیوں کے ساتھ آ کر گھر میں بیٹھ جائے گی تو گھر کیسے چلے گا زیاہ بائی نے انکم ٹیکس میں ہونے کے باوجود اپنا کچھ نہیں بنایا بس اماندری کا خبت رہا انہیں زینب اور شیراز مارکیٹ آتے ہیں زینب شیراز سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیں تاکہ ہماری سارے مسئلے حل ہو جائیں مگر شیراز عزت کی نہیں صرف اور صرف پیسے کی بات کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے پانے کی باتیں کرتا ہے اور زینب کو ٹیپیکل لڑکیوں کی طرح سوچنے والی کہتا ہے سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بولیں زینب تحجد کی نماز ادا کر کے بیٹھی ہوتی ہے اس کے ابو آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی رات کو کیا کر رہی ہے اس پر زینب کہتی ہے کہ ابو مجھے بعض دفعہ اللہ سے بہت قلعہ ہوتا ہے کتنی دعائیں کی تھی ہم نے زہرہ اپا کے لئے کیا تھا اگر اللہ انہیں ایک بیٹا دے دیتا اس پر باپ یہ کہہ کر زینب کو تسلیح دیتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو چیزیں بلاخر ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں زینب اپنی دوست سے مل کر آ رہی ہوتی ہے اس کی دوست کا قزن فران زینب کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے اس پر دوست بتاتی ہے زینب شہراز کو کباب کھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ حاصل اس نے یہ کباب شہراز کے لئے بنائے ہیں شہراز کباب کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ کھانا زینب سے اچھا کوئی بنا ہی نہیں سکتا اور ویسے بھی میں ایک کام آیا تھا تمہارے پاس زینی سی ایس ایس کی کتنی ٹیوشنز میں لے نہیں پا رہا مجھے اس پر دس ہزار کی ضرورت ہے زینب کہتی ہے کہ اس کے پاس تو صرف دو ہزار ہیں اور اگر شہراز کو زیادہ ضرورت ہے تو ابو سے مانگ لیتی ہوں آپ دو ہزار تو لے جائیں شہراز زینب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ایک بات بتاؤں بیوی کو تمہارے جتنا ہوبصورت نہیں ہونا چاہیے زینی ورنہ شہر ہر وقت بیوی کو ہی دیکھتا رہے گا اور جب میں سی ایس پی آفیسر بن جاؤں گا تو سب سے پہلے تمہیں دیکھنے پر ٹیکس لگا دوں گا وہ بھی اپنے آپ پر زینب سیدھی کالیت سے شہراز کے گھر آ کر اسے اپنی سونے کی چوڑیاں دیتی ہے جو اس نے ٹوشن کے پیسے جمع کر کے بنوائی ہوتی ہیں تاکہ شہراز ان چوڑیوں کو بیچ کر دس ہزار روپے لے لے اور ساتھ ہی شہراز کو اپنے ہاتھ سے سلائی کی ہوئی شرٹ بھی دیتی ہے شہراز کی تمام شرٹز زینب کی سلائی کی ہوئی تو ہوتی ہیں شہراز زینب کو بتاتا ہے کہ پہلی پی ملنے پر وہ زینب کو چار سونے کی چوڑیاں بنوا کر دے گا مگر زینب جواب میں کہتی ہے کہ زینب کے لیے چوڑیاں نہیں شہراز کا پیار ضروری ہے اور جانے لگتی ہے جاتے ہوئے زینب سے شہراز کہتا ہے زینب تھینکس فر ایوری تھینگ یہاں پر منو سلوہ اپیسوڈ وان کا احتدام ہوتا ہے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے دیکھتے رہیں اردو ڈراما سٹوریز اللہ حافظ